بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کی نئے مٹن مریانی کی ریسپی لائی ہوں یہ بہت ہی دلیشنز اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے ایت پہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسے بنی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے مٹن لے لیا ہے سیون پفٹی گرام مٹن ہے اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے تین گلاس فانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹیبر سپون نمک کا ایٹ کر رہا ہے ادر گلاسن کا پیس ایٹ کر رہا ہے ون ٹیبر سپون اور اس کو میں اب چلا کے اس کو جب تک کک کروں گی جب تک یہ گلنا جائے تو مٹن کی اپنے اپنے ٹائمنگ سے ہوتا ہے کچھ آدھے گھنٹے میں بھی کل جاتا ہے کچھ سیب فورٹی فائف نٹ میں کلتا ہے اس کو ہم نے ایٹی پرسن تک گلانا ہے فل ڈن نہیں کرنا اور ایک کیجی سیلا رائس لیا ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے تو ہمارے مٹن کو یہاں پر فورٹی فائف نٹ ہوئے ہیں اور ہمارا مٹن بہت چیتارا ایٹی پرسن تک گل چکا ہے اس کو ہم ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں گے اب ہم رائس کو بوائل کرنے کے تیاری کریں گے میں نے اس میں نمک تیز پتہ اور زیرہ ایٹ کر رہا ہے چاول کو بوائل کرنے میں چاول کو بوائل کرنے کا پروسس سب کو پتا ہے کہ کس طرح بوائل کیا جاتا ہے لیکن تیز پتہ نمک اور زیرہ ایس میں ضرور اٹھ کیا کہ جب بہت ہی زبردست سے خوش ہو آتی ہے چاولوں کے اندر تو بھیگے ہوئے چاول میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اور ان کو اب فل ڈن کروں گی میں ان کو ہارف ڈن نہیں کروں گی فل ڈن کرنے کے بعد میں ان کو ایک سٹینر میں سٹین کر کے ایک سائٹ کر کے رکھ دوں گی تو میرے چاول یہاں پہ فل ڈن ہو چکے ہیں تقریباً دس منٹ لگے مجھے اس چاول کو بوائل کرنے میں اب میں یہاں پہ اس کی گریوی کی پرپریشن کر رہی ہوں اوائل میں نے ون کپ اٹھ کر رہا ہے ایک پیاز میں نے سلائس کر کے اٹھ کر لی ہے پیاز کو میں نے لائٹ گولڈن کلر تک براؤن کر رہا ہے اب اس میں میں ادرا کلسن کا پیس اٹھ کر رہی ہوں دیو ٹیبر سپون میں ہری مرچوں کا پیس اٹھ کر رہی ہوں اس میں زیرہ ہے ہری لائچی ہے بادیاں کے پھول ہیں دارچینی ہے اور بلیک پیپر ہیں سابت گولڈ مرچ ہے کالی وہ میں نے سب اٹھ کرنے کے بعد اس میں چار ادھا ٹیمارٹر سلائس کر کے اٹھ کر دیئے ہیں تو جب تک ہم ٹیمارٹروں کو پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائیں تیز آج پہ ہم ان کو پکائیں گے اور ہماری ٹیمارٹر بہت اچھی طرح سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں کچھ ڈرائی مسائل اٹھ کروں گے جس میں لال مرچ پورڈر ہے دھنیا پورڈر ہے ہلدی پورڈر ہے کٹیوی لال مرچ ہے نمک اٹھ کروں گی نمک اپنے ذائقے کی مطابق بھی اٹھ کر سکتے ہیں ایک ٹیبر سپون میں نے نمک اٹھ کر رہا ہے ان تمام مسائلوں کو بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے ہم اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی ایک کپ پانی اٹھ کر رہا ہے میں نے تاکہ ہم مسائلے کو بھون لیں اچھی طرح اور مسائلوں کا کچھپن ختم ہو جائے اب یہاں پہ میں چار آلو بخارے اس میں ڈالوں گی آلو بخارے سے بریانی کا ٹیز بہت زبردست ہو جاتا ہے اور اب میں اس کو جب تک پکاؤں گی جب تک اس کا آئلو پر نہ آ جائے جو مطن میں نے بوائل کر کے رکھا تھا ایٹی پرسنٹ وہ اس سٹیج پر میں اٹھ کر دوں گی مطن کو ہم جو اس کی یخنی ہے اس کے ساتھ اٹھ کریں گے اور اس کو جب تک پائیں گے جب تک ہمارا مطن فلڈن نہ ہو جائے یہاں پہ کچھ ڈرائی مسائل ہیں اس میں زیرہ ہے جائفل جائویتری ہے ان سب کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کر کے ایک پودر بنا لیا ہے اب دہی لیا ہے دھائی سو گرام میں نے اس میں یہ مسائلہ اٹھ کیا ہے اور تھوڑا سا فوٹ کلر اٹھ کر رہا ہے اور یہ دہی کے ساتھ ایک مکسچر سا تیار کر لیا ہے اس کو بہت اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو ہم نے اس دہی میں مکس کر لیا ہے اب ہاں اپنی گریوی کو دیکھیں گے اور ہمارا جو مطن ہے وہ فلڈن ہو چکا ہے اس وقت اور اس وقت دیکھیں آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی موجود ہے میں نے اس کو پورا طرح سے ڈرائی نہیں کر رہا ہے اب جو میں نے دہی کا مکسٹر بنا کے رکھا تھا وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی یہ کچھ ہرا مسائلہ ہے جس میں پودینہ ہے ہری مرچے ہیں ٹیمارٹر ہے براؤن پیاز ہے یہ ہرا مسائلہ بریانی کا کہلاتا ہے یہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور جو چاور میں نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور ایک تیہ لگا دوں گی تو یہ ہماری بریانی کی تیہ لگ چکی ہے اب میں اس پہ آئل دو ٹیپے سپون اوپر سے ڈالوں گی تھاکہ ہماری بریانی ڈرائی نہ ہو کہ اوڑا ایسنس میں نے چند کترے ڈال دیئے ہیں اب میں اس کو فوائل سے کور کر دوں گی پانچ منٹ کے نیے تیز آنچ پہ رکھوں گی بغیر طویٰ کے اس کے بعد میں فلیم کو سلو کر کے پندرہ منٹ کے نیے اس کو دم دوں گی تو جناب دیکھیں ہماری بریانی کو پوری طرح سے دم آ چکا ہے پانچ منٹ میں نے فول آنچ پہ بغیر طویٰ کے رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو طویٰ کے ساتھ پندرہ منٹ پہل کی آنچ پہ رکھا ہے تو ہماری بریانی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے کیا زبردست لوگ آ رہا ہے اس کی اور خوشبو تو ایسی ہے کہ پورے گھر میں مہکے گی اور چاول اتنا زبردست اتنا کھلا کھلا آیا ہے یہ کچھ بریانی کی اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ چاول کو کس طرح سے آپ نے اس کو اور یہ اس کا طریقہ ہے چلانے کا دیکھیں اس طرح سے میں اس کو نیچے سے چلاتی جاری ہوں تاکہ ہمارے چاول بھی نہ ٹوٹے اور ہمارے بریانی کے لگ بھی بہت زبردست آئے تو ایک ایک چاول دیکھیں کتنا کھلا کھلا نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی بریانی بنتی ہے یہ اور بغیر کسی پیکٹ کے ہم نے بنائی ہے گھر کے مسالوں سے کوئی بھی اس میں پیکٹ کا مسالہ یوز نہیں ہوا ہے تو یہ گھر کے مسالے سے ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں اور یہ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس کو بہت ہی زبردست سا کلر آ رہا ہے اس کا اور لک اس کی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اس بریانی کی یہ بازار جیسی بریانی تیار ہوتی ہے جیسے بازار میں ملتی ہے تو ہماری مٹن بریانی بلکل ریڈی ہے تو کیسی میری ریسپی ضرور بتائیے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور میری چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور میری ریسپیز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے تو ملتے ہیں انگری ریسپی میں جب تک کہ نہیں اللہ حافظ ملتے ہیں